آج کی اس نششت میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اور اسباب کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کون سے وہ اسباب ہیں جس کی بنا پر اچھا خاصا انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے غلطیوں میں ملوث ہو جاتا ہے اس کو دھیان نہیں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی میں معمولی سی چیز کی بنا پر میں ملوث ہو گیا سبب نمبر تین کے تحت انشاءاللہ آج ہمارے گفتگو ہوگی اس دنیا کے اندر ایک انسان جو غلطی کرتا ہے اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ اس کے سامنے دنیا جلدی ملنے والی ہوتی ہے اور آخرت کو جو معملہ ہے وہ بعد میں ملنے والا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بندہ جلد بازی کے خاطر جلد ملنے والی چیز کے پیشے پڑھ کر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیتا ہے اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے کے بجائے وہ دنیاوی چکر میں فز کر کے تمام وہ گناہ کے کام کرتا ہے جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے بیان فرمایا کل لا بل تحبون العاجلا ہرگز نہیں تم جلد ملنے والی کو پسند کرتے ہو مطلب جو چیزیں تمہیں جلدی ملتی ہیں اس کے پیچھے تم زیادہ بھاگتے ہو جلدی ملنے والی چیزوں کی پیچھے انسان جلدی بھاگتا ہے اس کا پیچھا زیادہ کرتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال آ جائے جھوڑ بول کر آئے مکر کر کے آئے دھوکہ دے کر آئے کیسا بھی آئے میں جلدی سے سیڈ بن جاؤں میں جلدی سے ہیرو بن جاؤں کتنا بھی بےہیا بننا پڑے میں جلدی سے ایک بڑا آدمی بن جاؤں کیسا بھی بننا پڑے میں جلدی سے ایک اچھا انسان بن جاؤں چاہے کتنے بھی گھٹیا کام کرنے پڑے وہ بنتا نہیں جلد بازی کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کے چکر میں فز کر کے آخرت کو تباہ کر ڈالتا ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کل نفس زائقت الموت اے لوگو تم میں سے ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے کوئی بچنے والا نہیں عالم صاحبوں مفتی صاحبوں پیر صاحبوں کوئی بھی شخص ہو اس دنیا کے اندر جو بھی شخص آیا ہے کوئی نہیں بچے گا فمن زحضیہ ان النار جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے یا جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنتیوں والا کام کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لے گیا فَقَدْفَاز ایسا آدمی کامیاب ہے کامیاب کون جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جہنمی والے کاموں سے بچا لے جتنے وہ کام جس کے ذریعے سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لے ان کاموں سے بچا لے اللہ اکبر وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور ایسے کام کرے جس کے بنا پر وہ جنت میں جا سکتا ہے اللہ نے کہا ایسا آدمی کامیاب ہے آج کے دور میں ایسے شخص کو کامیاب نہیں مانا آتا ہے ایک نمبر کا بے حیاء انسان اس کو لوگ ہیرو مانتے لیکن جو بجارہ اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے جو بہتر کام کرنے والا ہوتا ہے جو تھونا داڑی واری رکھنے والا ہوتا ہے جو بہن حجاب میں ہوتی ہیں اس کو اچھا نہیں ملتے تو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ نے کہا نہیں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو غلطیوں سے بچا کر کے گناہوں سے بچا کر کے اللہ کے راستے پر لگا دے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی کیا ہے دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے مل بھی جائے تو بھی ٹنشن نہ ملے تو بھی ٹنشن والاہ ایک آدمی کو دنیا مل بھی گئی گناہ کر کے گھٹیا کام کر مل گئی اب ہمیشہ نہیں رہنا ہے حضرت چلیہ آپ کا ٹکٹ آ گیا ہے اور بغیر بتائے ہوئے ٹکٹ آیا ہے کیونکہ فرشتہ جب آتا ہے تو پوچھتا نہیں کہ حضرت میں آپ کا اپائیمنٹ لے کر کے کل آپ کی جان نکالنے آ رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے نہیں بتاتا ہے اچانک آپ ٹرین میں بیٹھے اٹیک آیا ختم آپ بائی چلا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوا ختم کبھی بھی آپ کی موت آ سکتی دنیا کی زندگی دھوکہ ہے آپ سونے کا محل بنا لیں آپ بڑے سے بڑے مالدار بن جائیں دنیا چھوڑ کر کے آپ کو جانا ہے آپ اس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں کتنے شرم کی بات ہے کتنے شرم کی بات ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورُ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے پیسے والے تھے قارون خزانے والا تھا خزانے سمیت زمین میں دزا دیا گیا دزایا گیا ناظرین غور کریں آپ کہ اتنے بڑے فتنے میں پڑ کر کے انسان گناہ کے کام کو کر کے آخرت اپنی تباہ کر ڈالتا ہے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ دنیا میں میں جلدی مالدار بن جاؤں گا دنیا میں جلدی لوگ مجھے سیٹ کہیں گے حالانکہ ہوتا ہے نہیں ایسا کچھ لوگوں کو مل بھی جاتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملتا ہے کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے دنیا ملتی ہے مگر ہمیشہ نہیں رہ پاتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں ملتا ہے پوری زندگی تباہ و برباد کر کے دنیا سے جلے جاتے ہیں اس لیے گناہ کرنے میں ایک تیسرا سبب جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ یہ کہ زندگی چار دن کی ہے عیش کر لو موج کر لو پتہ نہیں زندگی ملے یا نہ ملے اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں جوانی خوب گناہوں میں گزاریں گے وقت کو خوب گناہ کے کاموں میں گزاریں گے پیسے حرام کمائیں گے اور ساتھ ساتھ میں خرج بھی حرام جگہوں پر کریں گے عمل زندگی کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے یاد رکھے بندہ اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے یہ نہ سمجھے بچ جائے گا نہیں قیامت کے دن اس کے قدم میدان محشر سے ہڈ بھی نہیں پائیں گے جب تک کہ اس کے زندگی کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے بتا وقت تُو نے کہاں گزار آئے بتا پیسہ جو کمائے تھا کہاں سے کمائے تھا حلال حرام خرج کہاں کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے سوال کرے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرماتے ہیں لَا تَزُولُ قَدْمُ بْنِ عَادَمَ مِنْ عِنْدَ رَبِّهِ حَتَّى قیامت کے میدان میں ابن آدم سے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ لی لی جائے اس کے قدم میدانِ محشر سے ہڈی نہیں سکتے ہیں ناظرین اکرام جواب ہمیں دینا ہے آج اگر کسی سوال کا جواب ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے عالم صاحب کو کانٹیک کر کے فوراں جواب پتا کر لیتے ہیں وہاں پر موبائل کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا وہاں پر کوئی ربط کا سسٹم نہیں ہوگا کہ مجھے جواب تو نہیں پتا ہے ایک کام کریں مجھے ایک عالم صاحب پڑھانے آتے تھے ان سے پوچھ لیتے ہیں نہیں وہاں پر جتنے بھی ربط ہوں گے سب ختم کر دیے جائیں گے جتنے بھی ریلیشن ہوں گے سب کے سب لوگ دور بھاگیں گے اببہ دور بھاگیں گے امی دور بھاگیں گی بھائی دور بھاگے گا بیوی دور بھاگے گی سب جتنے دوست ہوں گے سب دور بھاگیں گے بلیں گے بھائی آج میرے پاس مطاب وقت عطا فرمایا تھا زندگی عطا فرمایا تھا اس زندگی کو تُو نے اچھے کام میں گزارا یا گناہ کے کام میں گزارا کہاں گزارا عمر دیا تھا تجھے نا کیا کیا تُو نے تیری جو عمر تھی تجھے جو میں نے عمر دیا تھا اس عمر کو کہاں گزارا کس کام میں گزارا کیا جواب دیں گے ناظرین ہمیں تیاری کرنا ہے کہاں گزار رہے ہیں اپنے وقت کو ووٹس اپ میں ٹیلی ویزن میں کرکٹ میں فلموں میں گپ سڑاکے میں تاش کھیلنے میں غیبت کرنے میں چغلی کرنے میں کہاں گزار رہے ہیں جھگڑا کرنے میں گالیاں دینے میں کہاں گزار رہے ہیں جواب دینا ہے جواب دینا ہے اور جواب کی تیاری یہی کرنی ہے آخرت میں موقع نہیں کہ اللہ تھوڑا سا مولت دینا بس دس منٹ میں تیاری کر کیا نہیں مولت نہیں ملنے والی پہلا سوال جواب کی تیاری دنیا میں دو انشبابہی فیما بلا جوانی کہاں پتائی کیونکہ جوانی میں گناہ بندہ زیادہ کرتا ہے نا جوانی میں ہر قسم کے گناہ کرتا ہے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کب جوانی میں بڑھاپے میں کوئی دیکھتا ہی نہیں وہ عورت جو جو جوانی میں ہجاب نہیں کرتی ہے بڑھاپے میں پہنچ کے برابر ہجاب کرنے لگتی کیوں اب کوئی دیکھے گا نہیں وہ حضرت جو جوانی میں داڑی نہیں رکھتے ہیں بڑھا پہ میں پہنچنے کے بعد چھوٹی چھوٹی داڑی بھی آ جاتی ہے کیوں اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب گناہ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے انشبابی فی مابلا تجھے جوانی دی گئی تھی کہاں گزارا تو نہیں کتنی گرڈ پینٹ تھی تیری بتا لشٹ بتا کون کون سا گناہ کیا کتنے اچھے کام کیا کون کون سے اچھے کام کون کون سے برے کام ساپ کچھا چھٹھا سامنے آ جائے گا دوسرا سوال تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا مکاری کر کے کانٹا مار کے دودھ میں پانی ملا کے کیسے مال کوایا کیا کیا کتنا گناہ کر کے بتا کانٹا مار کے کمایا تھا چل سامنے آ اللہ رب العزت پوچھے گا مال کہاں سے کمایا خرچ کہاں کیا تُو نے جو مال تجھے دیا گیا تھا جو مال تُو نے کمایا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں حلال کما لیتے ہیں حرام نہیں کما لیتے ہیں مطلب گناہ کے ذریعے نہیں کماتے ہیں دنیا کے چکر میں نئی فستیں حلال کماتے ہیں لیکن جب خرچ کی بات آتی ہے جب اس کو باہر لٹانے کی بات آتی ہے اللہ اکبر گندے کاموں میں خرچا کر ڈالتے ہیں برے کاموں میں خرچا کر ڈالتے ہیں آج اپنے امت کا اگر ہم جائزہ لیں ناظرین کرام اپنے گھر میں اگر آپ دیکھیں مہینے کا کتنا خرچہ ہوگا ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے ساتھ ساتھ میں کئی سارے ہمارے ایسے ناظرین بھی ہو سکتے ہیں جن کی سموکنگ کی عادت ہے آپ غور کرے خرچہ کہاں ہو رہا ہے مہینے میں اگر آپ سوچ لیں ایک دن میں ایک سگریٹ پیتے ہیں اور ایک سگریٹ کا سمجھ لیں پانچ روپیہ آئے ہیں تو مہینے کے اعتبار سے آپ کا کتنا روپیہ ہوگا حساب دینا پڑے گا بچ نہیں سکتے کہ اللہ قبول ہوں گا اللہ کیا کروں بہت بھول ہو گئی تھی نہیں وہاں کسی قسم کا ایکسکیوز اللہ تبارہ کو تعالیٰ قبول نہیں کرے گا خرچ کہاں کیا بتا سب حساب مینٹین ہوگا سب ٹیلی کر کے سامنے رکھا جائے گا یہ حضرت تھے دو سو روپے مہینے کے اندر اپنے موبائل کا ریچارج کراتے تھے گرل فرینڈ سے بات کرنے کے لئے یہ صرف انٹرنیٹ ریچارج ہے بات کرنے کے لئے الگ اسموکنگ میں الگ گھومانے فرانے میں الگ اور ٹیلی ویزن دیکھنے میں پانچ سو روپیہ اور جو بھیوما کے دن مسجد میں جاتے تھے دو روپیہ اس میں جھولے میں ڈالتے تھے اچھا اللہ کے لئے دو روپیہ اور اپنے لئے گناہوں کے لئے ڈیڑھ ہزار دو ہزار اتنے سارے پیسے کہاں خرچہ کیا اللہ کو جواب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے رہے کر کے یاد رکھیں ان سوالوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا ایک سوال ہم سے اور ہوگا کہ تجھے پتا تھا گناہوں سے بچنا چاہیے تجھے معلوم تھا اچھے کام کرنا چاہیے تجھے برے کام کیوں کیا تجھے معلوم تھا تجھے علم تھا عمل کرنا چاہیے تُو نے عمل کیوں نہیں کیا ناظرین اکرام جب تک ان پانس سوالوں کا جواب اللہ تبارک و تعالی کے ہم نہیں دے لیں گے ہمارے قدم میدان محشر سے ہٹی نہیں سکتے ہیں ہم جنبش بھی نہیں کر سکتے ہیں یاد رکھیں وہاں پر ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا اور ان سوالوں کے جواب کے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا تو تیسرا سبب جس کی بنا پر ایک شخص گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے غلطی میں فنس جاتا ہے غلطی اپنے لئے وہ بہتر سمجھتا ہے گناہ اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے دنیا کی لذت دنیا کی چاہت دنیا کی طلب دنیا کے طلب میں پڑھ کر رکے کہ دنیا میں بڑی لذت ہے یہیں پر سب مزا ہے آخرت میں کچھ مزا ہی نہیں ہے جبکہ یہ معاملہ اگر کسی انسان کے اندر ہے یاد رکھے آخرت میں اس کے لئے تباہی و بربادی ہوگی آخرت میں اس کے لئے نقصان ہوگا تو یہ تیسرا سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ لوگ دنیا کے چکر میں پڑھ کے دنیاوی فائدے کے خاطر دنیاوی لذت کو حاصل کرنے کے لئے دنیاوی مال و مطا حاصل کرنے کے لئے دنیا میں خوش رہنے کے لئے گناہ کر لیتے ہیں یاد رکھیں گناہ تو کر لیتے ہیں وہ گناہ لکھا جا چکا ہے